الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید اللہ بیائی والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایوہ الناس قد جاءت مرحان من ربکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ اللہ صلی اللہ علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابک یا سجدی یا حبیب اللہ با آواز بلند رود اسلام پڑو الصلاة والسلام علیکہ یا سجد المرسلین وعلا آلکہ و اصحابک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب النعمہ وعلا آلکہ و اصحابک یا صاحب الشفاعہ اے شہن شاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلہ الصلاة والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام آج دی محفل دیکھے کتن قبولیت دی محفل ہے کیا کہنے اللہ مساہ پہلے میں بڑی خوش ہوں دیکھے آج دو درویش کٹھیوں اللہ واا، بے شک خدا یار علائی تی سمنا باعدہ آئے، 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 حق بہ میں اکثر یوسف صاحب بیٹھے نے انہوں کوٹ خدا یار دا درویش آندہ آئے، بے شک نہیں بے شک محبت آلے مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر دھروت کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا اور اب عقیدے کی بات ہے اب عقیدے کی بات ہے کہ میں مسنی ہوں الحمدللہ حد کھڑا کر کے الحمدللہ الحمدللہ میں وہ سنی ہوں اور پکا سنی ہوں میری ماں بھی سنی میرا باپ بھی سنی میرا دادا پر دادا نانا سارے سنی سنی میں وہ سنی ہوں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالک وصحابی کا یا حبیب اللہ ابو بکر حمد جو کعبہ عمر در توافست عثمان عبب زمزم علی حج اکبر رست امداد کن امداد کن ازبند غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یاغو سیازم دستکیر گانج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرارا رحم ما سامن محترم اللہ تعالی دی حمد و سنا و نبی پاک صاحب الولاق رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدست درود و سلام دا نظرانہ دیا پیش کرنے تو بعد اسی کڑے خوش بخت تھا کہ بارہ اندہ ٹائم ہویا پیا لوگ گرام بے جو ستے پینے تھے اسان رب دی یار دی بزم سے جاکے بیٹھے ہیں سبحان اللہ اور کئی اوہ جو بھی بد وخت نے کہ اندھنے کی حضوردہ ذکر کریے تھے اندھنے جب عدت ہو گئی شرک ہو گئی تو انہاں پتہ نہیں کوئی ٹینک رکھیا اندھا جو میں بام پایا یا رسول اللہ کہا جی شرک ہو گیا یا علی مددہ کہا شرک ہو گیا ملاد من آیا شرک ہو گیا چھات دیتے جنڈا لایا شرک ہو گیا چاول پکا لیتے شرک ہو گیا اور خرجہ حسن کر دیں تکلیفوں نانون دیئے اینجے جو میں انہاں دے اب بے کلوں سی پیسے لینے آن اور سانو تے مدینے والا تا فرماندہ ہوئے میرے امام کہتے ہیں نا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا بھولو دینے والا ہے سچا ہم ملاد کیوں نہ منائیں ہمیں ملتا ہی مدینے سے ہے بلکہ حضرت یعنیس فرماتے ہیں اکرابی سرکار کی بارگاہ میں آیا آ کر حرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ اس لئے تب پڑھوں گا کہ مجھے دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں اتا فرما اس سرکار نے اتنیا بکریاں اتا فرما دی اور جا کر اپنی قوم کو کہنے لگا آج ہو دامن مصطفیٰ میں آج ہو اس سرکار اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا اندیش ہی نہیں رہتا بلکہ ان کا تو دربار ایسا ہے کہ آتمتائی کا دوترا میرے نبی کے نوازے کو کہنے لگا میرا نانا بڑا سخی ہے تو میرے نبی کے نوازے نے پوچھا بتا تیرا نانا کتنا سخی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نانا اتنا سخی ہے کہ میرے نانا کے دس دروازے ہیں کہتا ہے منگتہ ایک دروازے پہ آیا میرے نانے نے خیرات دے دی وہی منگتہ دوسرے دروازے پہ آیا میرے نانے نے یہ نہیں کہا تو نے تو خیرات لے لی اب ماف کر کہتا ہے میرے نانے نے دوسرے دروازے سے بھی خیرات دے دی کہتا ہے وہی منگتہ تیسرے دروازے پہ آیا میرے نانے نے خیرات دے دی کہتا ہے چوتھے پہ آیا میرے نانے نے خیرات دے دی پانچ میں پہ آیا میرے نانے نے خیرات دے دی چھٹے پہ آیا میرے نانے نے خیرات دے دی ساتھ میں پہ آیا میرے نانے نے خیرات دے دی آٹھ میں پہ آیا میرے نانے نے خیرات دے دی نو میں پہ آیا میرے نانے نے خیرات دے دی کہتا ہے دس میں پہ آیا میرے نانے نے خیرات دے دی کہتا ہے میرا نانا اتنا سخی ہے اتنا سخی ہے کہ دس دروازوں پہ منگتا آیا میرے نانے نے یہ نہیں کہا کہ تُو نے خیرات لیلی تھی اب معاف کر کہتا ہے میرے نانے نے دس دروازوں سے خیرات دے دی تو میرے نبی کا نمازہ بولا ارے سدھ تیرے نانے کے دس دروازے ہیں منگتہ ایک دروازے پہ گیا اس کی پوری نہ پڑی اسے دوسرے پہ جانا پڑا پوری نہ پڑی اسے دیسرے پہ جانا پڑا پوری نہ پڑی اسے چوتھے پہ جانا پڑا دس دروازوں پر بھی اس کی حاجت پوری نہ پڑی میرے نانے کا ایک ہی دروازہ ہے جسے مدینہ تجبہ کہتے ہیں جو منجدہ ایک بار آیا میرے نانے نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ کسے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں رہی نارا ہے تکبیر نارا ہے رسالت نارا ہے حیدری کہتا کسے دروازے پہ جانے کی آجت ہی نہیں رہی تو پھر کونہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا آواز ہے دینے والا ہے سچا اور یار میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے یہ زمان کس لیے اللہ نے دی ہے حضور کے ذکر کے لیے بولو کس لیے دی ہے آواز ہے کس لیے دی ہے کائنات رب نے کس لیے بنائی ہے تو پھر حضور کا ذکر دوم دام سے کرو گجواج کے کرو بولو سب سے اولا وعلا آواز آنی چاہیے رب کا یار کون ہے آپ نے کہنا ہمارا نبی رب کا یار کون ہے رب کا محبوب کون ہے منظور کون ہے رب نے کائنات کس کے لیے بنائی وہ کون ہے اچھ درہ نہیں آواز آئے تاکہ فرانس کے کتوں کو پتا چلے جو مصطفیٰ کی گستہ کی کرتے ہیں ارے کتوں تم محمد عربی کی گستہ کی کر کے سمجھتے ہو کہ ان کے ذکر کو مٹا دیا جائے گا سنو ان کا ذکر نہ بٹا ہے نہ مٹے گا ارے بٹ جائیں گے مٹانے والے اور رہے گا یوہی ان کا چرچہ رہے گا بڑے خواک ہو جائیں چل جانے والے آواز آنی چاہیے فرانس کے کتوں تک آواز آئے کہ مصطفیٰ کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا آواز آئے بولو رب کا محبوب کون ہے آواز آئے ہمارا نبی فرانس کے کتے میرے نبی کے خاکے بناتے ہیں اور وہ شمج دیں کہ ہم نے شان مصطفیٰ کو ختم کر دیں گے ہمارے گستاخی کرنے سے شان کم ہو جائے گی گوڑ خدا یار والوں مچل مچل کر بولو تاکہ مدینہ تک جبا میں زہرہ کا بابا خوش ہو ارے رب کا محبوب کون ہے سرکار رب کا محبوب کون ہے ہمارا نبی منظور کون ہے رب کس پر درود بیٹھتا ہے اپنے کائنات کس لیے بنائی ہے ارے بولو فضا کس پر درود بیٹھتی ہے ارے رب کس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے ارے کون ہے کہ جس کے چہرے کو رب و دعا کہتا ہے ہمارا نبی ارے کون ہے جس کی ظلفوں کو رب والنی لیزا سجا کہتا ہے ارے کون ہے کہ جس کے سینے کو رب عالم نشرا لاکہ صدرہ کہتا ہے ہمارا نبی اے کامرا گماؤ بھئی کمال نہیں ہوگی آئے ہائے 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 مستاخی اور آپ ہمارا نبی نہیں کہہ سکتے بولو ذرا رب کا محبوب کون ہے آت اٹھا کے کہ یہ ہمارا نبی زندہ ہے ارے بتا دو کس طاق نبی کو کہ مسلم غیرت زندہ ہے ارے مصطفیٰ کی ذک پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اب بولو رب کا محبوب کون ہے ہمارا نبی منظور کون ہے ہمارا نبی ماشوق کون ہے ہمارا نبی رب جس میں درود بیجتا ہے وہ کون ہے ہمارا نبی ارے رب جس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے وہ کون ہے ہمارا نبی رب جس کی عمر کی قسمیں کھاتا وہ کون ہے ہمارا نبی رب جس کے زمانے کی قسم کھاتا ہے وہ کون ہے ہمارا نبی رب جس کی ذلو کا ذکر قرآن میں کرتا ہے وہ کون ہے جبریل جس کے تلووں کو چوبتا ہے وہ کون ہے اسرائیل جس کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے وہ کون ہے جتلت کے پتے پتے پہ جس کا نام لکھا وہ کون ہے فخر سے بولو کون ہے سیناتان کے بولو کون ہے ہاتھ بلد کر کے بولو کون ہے شجرِ طوبا کے جس پہ نام لکھا وہ کون ہے جتلت کے محلات پہ جس کا نام لکھا وہ کون ہے آواز آئے آدم کی توبہ جس کے صدقے قبول ہوئی وہ کون ہے موسا کس کے نگمے گاتا ہے عیسیٰ کس قیامت کی خوشکبر ہی سناتا ہے دعود کس کی ناتے پڑتا ہے سلمان کی انگوٹھی پہ کس کا نام لکھا ہے ارے ابراہیم کے اوپر آگ کھنڈی کس کے نور کے صدقے ہوئی اسماعیل چوری کے نیچے محفوظ رہے کس کے نور کی برکت ہے آواز آیا سمان کس پر درود پڑتا ہے عرش کے ستونوں پہ کس کا نام لکھا ہے جندت کے محلال پہ کس کا نام لکھا ہے ارے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں بے شکیہ میراج کی رات مصطفیٰ کریم کے پیچھے باندھ کر کھڑے ہیں وہ کون ہے ارے بتاؤ کائنات رب نے کس لیے بنائی ہے وہ کون ہے ارے فضاء کس پر درود پڑتی ہے مچلیاں کس کا ذکر کرتی ہے بیڑیاں کس کی گواہی دیتا ہے ساپ کس کی راہیں دکھتا ہے ارے کس کے شجر کس کی گواہی دیتے ہیں سورج کس کے اشارے پہ پلٹ آتا ہے وہ لوگ کس کے اشارے پہ پلٹتا ہے چاند کس کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہوتا ہے ارے زمین و آسمان پہ کائنات کے خرب کے خزانوں کا مالک کون ہے احسن الخلق کون ہے اکرم الخلق کون ہے اتحر الخلق کون ہے عالم الخلق کون ہے افتال الخلق کون ہے ابھی عدل خلق کون ہے ہم کی کائنات میں وہ سب تو سونا کون ہے وہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے ارے سب سے زیادہ علم والا کون ہے سب سے زیادہ عقل والا کون ہے سید المرسلین کون ہے سید السالحین کون ہے سید القائمین کون ہے سید الساجدین کون ہے سید اللابدین کون ہے سید الخاشعین کون ہے سید الراکعین کون ہے سید الساجدین کون ہے ارے ابو بکر صدیق کس سے پیار کرتا ہے عمر کس کو جان سے زیادہ چاہتا ہے عثمان کس پہ رقم خرج کرتا ہے ارے علی کس کو دیکھ کر آنکھے کھولتا ہے ارے حسن حسین کا نانا کون ہے ارے سیدہ تیبہ تاہرہ راکہ سائمہ صالحہ فاطمہ تزہرہ کا بابا کون ہے عمر نبی تو پھر آواز آئے سب سے والا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی فرانس کے کتوں تک آماز جائے سب سے والا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی بونو عالم کا دولا ہمارا نبی ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے فرانس کے کتوں سن لو پر نہ دوپا نہ دوپے گاہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی تو پھر کرنا پڑے گا کیا بات ہے جب رب نے کائنا میرے نبی کے لئے بنائی رب نے زمین و آسمان میرے نبی کے لئے بنایا رب ترود میرے نبی پر پڑتا ہے آدم کی توبہ میرے نبی کے صدقے قبول ہوتی ہے یوسف کو حسن میرے نبی کے حسن کی خیرات ملتی ہے سلیمان کی انگوٹھی پہ میرے نبی کا نام لکھا ہے ارے جب فضا مصطفیٰ پر درود پڑتی ہے ہوایں مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے جبریل مصطفیٰ کے طلبوں کو چومتا ہے تو پھر مجھے کہنے دو ارے رب کعبہ کی قسام یہ جو چودہ طبق کی کائنات ہے زہرہ کے بابا کے قدموں کی خیرات ہیں نرے تقبیر نرے رسالت نرے تحقیق نرے حیدری کیا بابا سلامت رب زہرہ کے بابا کے قدموں کی خیرات لے رہے ready مصطفیٰ کے ذلفوں کی ذکاعت ہیں ہائے 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 what مصطفیٰ کے صدقے سلامت رہے ہیں اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اقبال بتا تُو نے رب کو مانا ہے اپنے ماں باپ کے عقیدے کی پیروی کرتے ہوئے کیا پھر حالاتی حضرہ کو دیکھ کر وہ اقبال جو کہتا ہے وہ نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ہو ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو بز میں توحید بھی مجھ پہ فتوہ نہیں لگانا اقبال پہ لگانا پڑے گا اقبال کہتا ہے بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو ارے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نمز حستی تپشہ مادہ اسی نام سے ہے اقبال سے پوچھا بتا کہ تُو اپنے ماں باپ کے عقیدے کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ہوا ہے یا حالاتی حضرہ کو دیکھ کر سبحانہ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تاقیب نعرہ ہیدری قطبیل سنت وقارل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر غلام جاسین قادری قاسمی ڈیزی صاحب اب جلوہ گر ہوئے تشریف لے کے اپنے دل دے تھا گہرانیاں تو خوش آم دے دیں ویلکم جی آئینو ساتھ مرحبہ اہل و سہنم مرحبہ سبحان اللہ مان ہوئے نا سیکھ تو پتر بھی سیکھو جاندہ ہے ووہ کمیان دے نے جمیدی کوکو انج دے کوکو دے بچے اللہ مان جے ہنی ہے تو پتر بھی ہنڈو ہو جاندہ ہے مان کافر آئے پتر بھی کافر مان سہن ہوئے تو پتر بھی گسہ آئی ہے مان جے ہیدر ہیدر کر دے ووہ آواز آنی چاہیے مان کرے ہیدر 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 بری آقا فرماتے ہیں جو علی سے پیار کرے گا اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ آبازہ نہیں چاہیے حیدر 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 مطا چلے کہ ماں کس کی حیدر حیدر کرتی ہے مطا چلے کہ کس کی ماں حیدر حیدر کرتی ہے کیا ہوا کس کی ماں نے لوری میں مصطفیٰ کے پیار کی گھٹی دی ہے کس کی ماں نے لوری میں علی علی کی ماں علی علی کی نقمیں سنائے ہیں آوازہ حیدر حیدر ہاتھوں کو بلند کرو حیدر حیدر دو لو ہاتھوں کو بلند کرو حیدر 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 ہاتھوں کو بلند کرو خیدر حیدر حیدر پتا کس کو کہتے ہیں شیر کو ربی میں آدھر کہتے ہیں شیر کا ذکر گھٹڑ بانکہ نہیں کیتا جانا شیر بانکہ باہ شیر کا ذکر شیر بانکہ کیا جاتا ہے سلام علی کا نام لیتا ہوں عمران صاحب ہون فڑو ذرا میں آقا تسان تو ساں بھی تلوار چلایا یوں نے رالکے تلوار چلایا سبحان اللہ مام اکزیز صاحب پھارلے ہیں علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں سبحان اللہ علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں اب مل کے تلوار چلائیں گے علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں علی کا نام لیتا ہوں آواز آئی علی کا نام لیتا ہوں شاہ مردان شیرِ جستان قوتِ پروردگار لا فتا الا علی لا صحیف الا ظلفتار علی کا نام لیتا ہوں علی حیدر حیدر کی صدا سے مجھے پتا چلے گا علی علی کا نام لیتا ہوں علی رازدارِ حلطہ ہے علی مراتِ کلکفہ ہے علی پنجائے پانجتن ہے علی شاہِ خیبر شکن ہے علی سجاعت کا غزنفر ہے علی سقاوت کا سمندر ہے علی دامادِ مصطفیٰ ہے علی نفسِ مصطفیٰ ہے علی جانِ مصطفیٰ ہے علی بہارِ مصطفیٰ ہے علی جمالِ مصطفیٰ ہے علی جانِ مصطفیٰ ہے علی تنویرِ مصطفیٰ ہے علی نورِ مصطفیٰ ہے علی تصویرِ مصطفیٰ ہے ارے سنو 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 علی یکسِ مصطفیٰ ہے علی زلِ مصطفیٰ ہے علی بارسِ مصطفیٰ ہے علی رازدارِ مصطفیٰ ہے علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں علی معلو ہاتھ دھو اب علی معلو بتاؤ تو میری تلوار کیسی ہے مراتدارن 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 علی کا نام کمال کرتا ہے پیدا دلِ مومن میں جلال کرتا ہے علی کا نام جدک کے مطلی جیے یہ وہ نام ہے جو رزق کو حلال کرتا ہے کون علی آدم کا بیٹا شیgehیز کا بیٹا نوش نوش کے بیٹے کہنان کہنان کے بیٹے محلہ علق کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے خنو اخنو کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لامک لامک کے بیٹے نو نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے ارفقشت ارفقشت کے بیٹے شالق شالق کے بیٹے حود حود کے بیٹے فالق فالق کے بیٹے ارگب ارگب کے بیٹے شارو شارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تارخ تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ اسماعیل زبیح اللہ کے بیٹے کدار کدار کے بیٹے ارام ارام کے بیٹے اوس اوز کے بیٹے مزی مزی کے بیٹے سمی سمی کے بیٹے زارے زارے کے بیٹے ناس کے بیٹے مکسر مکسر کے بیٹے حام احام کے بیٹے اکناد اکناد کے بیٹے احسر احسر کے بیٹے رشان رشان کے بیٹے اہدہ اہدہ کے بیٹے ارعاوہ ارعاوہ کے بیٹے یلہن یلہن کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے یشرم یشرم کے بیٹے سمبر سمبر کے بیٹے حمدان حبدان کے بیٹے دعا دعا کے بیٹے عبید عبید کے بیٹے عبکر عبکر کے بیٹے عہدہ عہدہ کے بیٹے مخ مخا کے بیٹے ناش ناش کے بیٹے جاہم جاہم کے بیٹے تدلاف تدلاف کے بیٹے بلداس بلداس کے بیٹے حزہ حزہ کے بیٹے ناشت ناشت کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے عبائی عبائی کے بیٹے کمبال کمبال کے بیٹے یوز یوز کے بیٹے اوس اوز کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے ہمیسا ہمیسا کے بیٹے عبد عبد کے بیٹے ادنان ادنان کے بیٹے معد معد کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاس علیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فحر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لئی مرمان 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 مرم مقابل کرنا ہے مقابل کرنا ہے بسطر رسول تے سامنے کے دس علی وانگ پہاڑ مصیبتہ دے اپنے سینے دے دھم کے دس چبلہ فضول پہ مارتا ہے کئی علی جیہ کی تے کام دے دس کچھی مسید جمعہ دے دس حیدر 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 کیا کہنے حیدر حیدر کردے پہ حیدر آخ دے کنولے سلامت رہی ہے رامہ صاحب بہت اللہ حیدر حیدر کردے پہ ہمیں دفعہ آخ دے دس کو کہتے ہیں عربی میں کفیت کے لئے آپ سے شیر کا چھتیس نام ہے کفیت کے لئے آپ سے عربی میں شیر کا چھتیس نام ہے جب شیر کچھار میں ہو تو اس کو اسد کہتے ہیں ہون جڑا بندہ ہونتی کرنی نہ بولے اب بولے دا سارے نے پر ان سینے دا زور لا کے بولنا ہے چھتیس نام ہے عربی میں کفیت کے لئے آپ سے جب شیر کچھار میں ہو تو اس کو اسد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جب کچھار سے بہر آجے اس کو زرغام زرغام کیا کہتے ہیں اور جب چہل قدمی آہستہ آہستہ چلنے لگے شیر بولنا گدڑا نال گال نہیں گدڑا نال میری گالی نہیں ہے میں ماران دا پتران تو میں شیران آلی گال کرداما جب شیر آہستہ آہستہ چلنا شروع کرے زیغم کیا کہتے ہیں زیغم اور جب شیران کو دیکھ لے گزنبر جب شیران کو پکڑ لے شیران کو پکڑ لے حمزہ اور جب شیران کو اتنا دبوچ لے کہ اس کی ساس تک رک جائے اس کو افاس دہتے ہیں اور جب اتنا دبوچے اس کو چھتیس دکروں میں تقسیم کردے اس کو حیدر کا دیا حیدر 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 کیا بات دو جگہ اندر چرچہ جس دا اوہے دربار علی دا اوہے دربار علی سہان اللہ سارے چانے ہیں سارے کسے دادے تھلے تھے نہیں جے تو جنت جانا چانے ہیں ریا صاحب جے تو جنت جانا چانے ہیں تے رکھ دے لے بیچ پیار علی رکھ دے لے بیچ پیار علی وہ تے جے دے لے بیچ پیار علی دا ہی تے نعرہ مار علی دا حیدر 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 حدر حد حد موسیقی بات میں کرنا تھا شان مصطفیٰ کی حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں نیافت وہم و خیرد پایا کمال علی بابس فراست نیابت بیان علی علی آپ فرماتے ہیں کوئی معان لال جمعی نہیں کہ جو علی کے کمال کو سمجھ سکے حضرت خاجہ موینو دنچشتیج میری نوے لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھانے والے کہتے ہیں مدحِ علی نگر جدر شڑا گر شبو روز صد جو کمال گوید صد سالت کمالش اگر کوئی علی کی صفتیں بیان کرنا لگے کہ علی علی سخی ہے علی سخاوت میں بے مثال ہے علی خراق میں بے مثال ہے کردار میں بے مثال ہے علی صحف اللہ ہے علی حسد اللہ ہے علی امیر المومنین ہے علی خلیفت المسلمین ہے علی زہرہ کا شوہر ہے علی حسن حسین کا بابا ہے علی نبی کبھیر ہے علی کی صفتیں بیان کرتا رہے کرتا رہے سو سال تک علی کی صفتیں لکھتا رہے بیان کرتا رہے علی کی صفتیں ختم نہیں ہوگی سو سال ختم ہو جائے گا اب مجھے بتاؤ ارے میرے نبی کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں فقہ کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے مجھے بتاؤ جب علی کے کمال سمجھ میں نہیں آتے تو نبی سمجھ میں کیسے آئے گا وہ جب علی سمجھ میں نہیں آتا تو نبی سمجھ میں کیسے آئے گا اچھا میں بات کر رہا تھا اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال بتا کہ تُو اپنے ماں باپ کی پیروی کرتے ہوئے رب کو مانا ہے یا حلاتِ آزرا کی وجہ سے وجودِ باری طالع پر ہر چیز ویسے تو دلالت کرتی ہے امامِ شافی سے کسی نے پوچھا رب ہے اُس نے کہا ہم نہیں مانتے اُس نے کہا رب ہے ہی نہیں آپ نے کہا کیوں نہیں مانتے اُس نے کہا ہم نہیں مانتے اُس نے کہا آپ دلیل دو امامِ شافی شتوت کے درخت کے نیچے کھڑے تھے آپ نے فرمایا یہ شتوت کا درخت اس پر دلیل ہے واقعہ لگا ہے کہ آپ نے فرمایا تکتے بکری کھائیتے دھو دے دیں سوحان اللہ بکری کھائیتے کی دیں دیئے تشاید ہی مکھی کھائیتے پرمائے ہی رن کھائیتے کسطوری دیں دیئے رشم دا کیڑا کھائیتے رشم بند آوے آپ نے فرمایا درخت تک ہے اور تقاضی یہ ہے کہ طبیعت وحدہ کا تقاضی بھی واحد ہوتا ہے آپ نے فرمایا دیکھaint طبیعت وحدہ کا تقاضی ایک ہونا چاہیے تھا لیکن بکری کھاتی ہے دودھ بنتا ہے اگر اِمشید کی مکھی کھاتی ہے شہد بنتا ہے رشم کا کیڑا کھاتا ہے تو رشم بنتا ہے رن کھاتی ہے کسطوری بنتی ہے آپ نے فرمایا جب طبیعت ایک ہے تقاضہ ایک ہونا چاہیے تھا یہ مختلف آثار کیسے ہوئے وہ خاموش ہے آپ نے فرما وہی تو رب ہے جو مختلف آثار کر دیتا ہے سمجھاؤں انواز تے اور سکھی گل کر دا بلکہ ایک مائی وڈیری مائی نہ چرخہ پہ کتے تے ایک فلاس دہری آگیا دہری آؤں دینے جڑے آن دینے کہ ہر شیعہ خود با خود بنی ہے کسے نے کچھ نہیں بنائی ہے رب دے وجودہ انکار کر دیں آخر کا خدا نہیں بڈی جی مائی سے تے بڈے بابے تے بڈیاں مائیاں دا کیدہ بڑا پکا ہوں دا آوے آوے کھو نا چاچا مالا بڈا آیا تے پھر بھی زوردہ میں لابس جائی بیٹھا ہوئے سہانا گا سہانا گا بڈی مائی آکھ لگی اس نے آکھا کہ اللہ کوئی نہیں آپ نے بڈی مائی آکھا ہے وے تے انہیں آکھا اس تے دلیل کیے تے بڈیری مائی آکھا میرا چرخہ دلیل ہے انہیں کہے چرخہ کیسے مائی کہنے لگی دیکھ جب میں اس چرخے کو چلاتی ہوں یہ چلتا ہے جب میں نہیں چلاتی یہ رک جاتا ہے بڈی مائی کہنے لگی ایک چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا اتنی بڑی کائنات کا نظام رب کے بغیر کیسے چل سکتا ہے اچھا ہوا آکھا لگا کہ دو بھی خدا ہو سکتے ہیں انہیں کہے اس تے دلیل کے ایک کی خدا ہوئے ہیں مائی کہا ایک کیے انہیں کہا دلیل کیے مائی کہا میرا چرخہ دلیل ہے انہیں کہا کہ مائی کہا اس نے اگر دو عورتہ سے چلائے اگر دو میں عورتہ ایک طرف چلائے اتنا تیز ہو جائے گا کہ دھاگے ٹوٹی جاسا انہیں کہا اگر ایک عورت دوسری طرف چلائے میں ایک جانب چلا ہوں دوسری دوسری طرف چلائے پھر چرخہ ہی ٹوٹی جائے گا انہیں کہا چھوٹے جے چرخیں دو اور تن ہی چلا سکتے اتنی بڑی کائنات کو دو خدا کیسے چلا سکتے ہیں میں بات کر رہا تھا کہ ویسے تو ہر چیز وجود باری طالع پر دلالت کرتی ہے لیکن رب نے کسی چیز کو یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں میں خدا ہوں وحدہ ہوں لا شریک ہوں دلیل ہے اور دعویٰ ہے رب نے اپنے دعوے پر دلیل کسی شیعہ کو نہیں بنایا نہ زمین کو نہ آسمان کو نہ لوہو گلم کو نہ شفرسی کو رب سے جب پوچھا کہ مولا تو رب ہے یہ دعویٰ ہے تیرے رب ہوں نے پر دلیل کیا ہے رب نے کہا اور رب نے کہا میرا محبوب میرے رب ہوں نے پر دلیل ہے بات کو ختم کروں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبی تشریف لائے اگر انہوں نے بیان سننا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی میرے شگردنے ہیں انشاءاللہ انہوں فخر ہوندے ہیں اندے شگردن دیکھتے زیاد صاحب نے قابد کر رہے سننا وہ بھی میرے شگردنے ہیں تیرے ڈاکٹر صاحب نے اللہ پاک بڑیاں عزتان دے نال نوازی آگئے تیرے اللہ پاک انہوں نے مزید عروج عطا فرمائے بلندیاں عطا فرمائے تیرے اللہ تعالی دن رات حضور دا اور اے ڈاکٹر صاحب پہلے پروفیسر صاحب تیرے تیرے کل بندہ اٹھار میں سکیل دے اٹھار میں سکیل دے افسر نے تیرے ایک دن میں نوازی کھل کے کوستاجی میرا بھی دل کر دا میں سونے دے ذکر کر آئے سبحان اللہ تیرے کوئی سونے نے چنے آتے انہوں نے گلی گلی ملے ملے سونے دے ذکر سنان دے سبحان اللہ وان دون دے کل سنو توجہ کرنا میں بات کر رہا تھا اقبال سے پوچھا کہ اقبال بتا کہ تُو نے خدا کو مانا ہے اپنے ماں باپ کے قیدے کی پیروی کرتے ہوئے یا پھر حالاتی آزرہ کی وجہ سے اقبال کہنے لگا دونوں کی وجہ سے نہیں سبحان اللہ میرے آخری جملے ہیں بس اقبال کہنے لگا دونوں کی وجہ سے نہیں پانچ سات مٹ میں میری تقریر ختم اقبال کہتا ہے دونوں کی وجہ سے نہیں تو پوچھا پھر اقبال رب کو کیسے مانا ہے اقبال کہتا ہے ارے میں نے تو محمد عربی کی وجہ سے رب کو مانا ہے جو اتنا سچا اور صادق و امین ہے کہ کافر بھی اس کو صادق و امین کہتے ہیں سبحان اللہ تو اقبال کہتا ہے ہم نے رب کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے اور آج بستر چاہ کے اللہ دی توحید کی میں بیان کر دے پہنے کہ رب نے بیانس بنائی ہے دودھ دیتی ہے گوبر دیتی ہے رب نے مور بنایا مور کے پنکھ بنایا چونچ بنائی پونچ بنائی کبوتر بنائی کبوتری بنائی مرگی بنائی کوکڑ بنایا یہ رب کی توحید تم ایسے بیان کرتے ہو میں نے کہا سنی بتاتے ہیں رب کی توحید کیسے کرتے ہیں ارے رب وہ ہے جو رات کے تھوڑے سے اسے میں اپنے محبوب کو صدرات المنتحہ سے اوپر لے جائے ارے رب وہ ہے جو اپنے محبوب کو اتنی طاقت دے کہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے اشارہ کرے تو چاند قدموں میں آ جائے سبحان اللہ وہ رب ہے میرے امام کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا ارے میرا رب وہ ہے جس نے محمد عربی کو بنایا سبحان اللہ جس نے حسن جیسا میرے نبی کو نواسہ عطا فرمایا جس نے حسین جیسا میرے نبی کو نواسہ عطا فرمایا جس نے علی جیسا میرے نبی کو ویر عطا فرمایا جس نے زہرہ جیسی میرے نبی کو بیٹی عطا فرمائے اللہ تعالی میری آپ سب کی عاظری قبول فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين